میں اکیلی ہی چلی تھی جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا جب یہ گڑ بندن بنا تھا میں نے تب ہی کہہ دیا تھا مجھے نہیں لگتا یہ گڑ بندن زیادہ دن چلے گا کیونکہ اس میں میں نے جیسے بولا کہ مایواتی جنی تھی اویسی صاحب نہیں تھے چنشکر بھائیہ نہیں تھے اور بدرودین اجمل نہیں تھے اور پیس پارٹی والے نہیں تھے ان کو تو شامل نہیں کرا گیا بھئی کانگریس والا اویسی پارٹی میں کیوں نہیں جا رہا یہ خالی بی جی پی میں بی جی پی سے کانگریس کانگریس سے بی جی پی میں تو اس سے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے عمر خالد جین یو میں پڑتے تھے اور کنیہ کمار ان کے ساتھ ساتھ لگتے تھے عمر خالد نے کنیہ کمار کو بنایا اور اسی عمر کنیہ کمار نے عمر خالد کو جیل کرا دی میاں صاحب کو جیل کرانے کے بعد کنیہ کمار میاں صاحب کا ووٹ لینے پہنچ گئے اس علاقے میں بھائی دیکھیں ہمارا ووٹ ہو چاہے موڈی جی کا ووٹ ہو چاہے امبانی ادانی کا ووٹ سب ایکوال ہیں تو لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو تم صرف ووٹ دینے کیلئے پیدا نہیں ہوئے تم راج کرنے کیلئے بھی پیدا ہوئے جس کی جتنی حصے داری ہے اتنی وہ بھاگے داری لے کیونکہ مسلمان نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ ہم بی جے پی کو ہرائے ہیں ہمیں کیا مطلب ہم بی جے پی کو مسلمان کیوں ہرائے ہیں ہر پارٹی آتی مسلمان کو ڈھراری کہ دیکھو موڈی جی آ دیں گے مسلمان کو کھا جائیں گے موڈی جی صرف مسلمان کیلئے خطرہ نہیں ہے موڈی جی پورے دیش کیلئے خطرہ ہے جب دیش بچے گا جبھی تو مسلمان بچے گا نا نمشکار میں نیدی رتن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک چاویس کا لوگ سبا چناؤ سر پر ہے آج تیسرے چرن کا متدان بھی ہو چکا ہے تمام لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ چاویس کے چناؤ پر ٹکی ہوئی ہیں جب ایک طرف دیش کے پردھان منتری چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں دوسری اور تمام بہوجل سماج کے راجنیتک دل میدان میں اترے ہیں لیکن ٹی بی اکھبار آپ کو یہ خبریں نہیں دکھائے گا میرے ساتھ ہیں خاص مہمان ایمن ریز بھی تمام ان مددوں پر سرکار سے سوال کرتی ہیں جو سرکار پچھلے کئی سالوں سے جنتا کو گمرا کرنے کی کوشش کریں میں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ نیتی پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تمام پروٹیسٹ میں رہی ہیں اور کانگریس میں بھی بطور آپ نے اچھے پد پر کام کیا ہے کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو میدان میں اترنے کی اور وہ بھی آزاز سماج پارٹی سے دیکھیں کانگریس کی میں کسی پد پر کام نہیں کرا ایسے سوشل ایکٹیویسٹ مجھے جو ان کے مودے اچھے لگتے تھے جیسے بھارت جوڑو یاترہ اچھا تھا ہے کوئی مومنٹ میں اگر وہ کبھی ایک اگلوہ تو مومنٹ کرتی نہیں کانگریس کبھی کرتی تھی تو ہم ان کے ساتھ رہتے تھے اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ مجھے چوبیس لڑنا پڑ رہا ہے دیکھیں کہ کوئی بھی پریبار کامیاب ہوتا ہے جو جیسے کہتے ہیں کہ پیڑے پر سے گرابا پتہ اپنی شناخت نہیں رکھتا اسے ہوا کا جھوکہ کہیں بھی لے جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو سنگٹی جب کرا جاتا ہے وہ چیز تبھی کامیاب رہتی ہے اور آپ اپنا اگر آپ ایک پولٹیکل لائف میں جیتے ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں آپ زیادہ اچھے سے اپنی بات کو رکھ پاتے ہیں آپ ایک انٹرنیشنل اپنی آواز کو تمام دنیا کے سامنے موف کرتے ہیں تو جس لیہاں سے میرے ایکٹیویزم کا کام چلنا ہے میں چودہ سال کی تھی تب سے میں کام کرتی ہوں لوگوں کیا چاہے وہ دلیت ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کلیسٹر کلونی کیوں کوئی بھی بندہ ہو تو ان کے لیے میں نے بہت کام کرا تمام مومنٹ چاہے اینار سی ہو کسان مومنٹ کوئی بھی موب لینچنگ ہو چاہے حل دوانی کا معاملہ ہو تو ان میں تمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مطلب انٹریویو ہی نہیں دیا نہیں دی میں وہاں پر گئی اور اپنی آواز اٹھائی تو لیکن ابھی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور ہم سنسد میں پہنچیں گے تو ہم ان لوگوں کی آواز کو جس کو میڈیا دبا رہا ہے جس کو سرکار دبا رہے ہیں جس طرح سرکار بیک ٹو بیک ریزرویشن ختم کر رہے ہیں سرکار جس طرح تمام چیزوں کو پونجی وطیوں کے ہاتھ میں دے تو اس کے لیے ایسے کچھ جو جارو لوگوں کو جن کو جنتہ پسند کرتی ہے ان کو پارلیمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے ایک گمبیر سوال آپ سے تمام لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب سے آپ پتہ چلا ہے کہ آپ راجنیتی میدان میں کون رہی ہیں آپ کو کسی راستی پارٹی نے ٹکٹ دیا نہیں یا آپ نے مانگا نہیں دیکھیں وہی واری بات ہے کہ شاید یہاں پر گناہ عظیم میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور اس کا خمیازہ مجھے تمام انہوں نے بڑی بڑی پارٹیوں نے دیا انہوں نے مجھے بے شک میری ویڈیو بنا بنا کر میری ویڈیو کو لگا لگا کر ٹیوٹر پر اپنے سوشل سائٹ پر ڈرایا ضرور کہ دیکھو یہ مسلمان مہیلہ کہہ رہی ہے موڈی آ جائے گا نہیں تو ہمیں ووڈ دو گڑ بندن کرا انڈیا گڑ بندن بنا تو وہاں پر بھی ڈرایا گیا کہ دیکھیں مسلمانوں اگر تم نے بی جے پی کو ووڈ دیا تو یا ووٹ ہی نہ دیا یا ہمیں ووٹ ہی نہ دیا تو بی جے پی آ جائے گی موڈا میری ویڈیو ایسا تو نہیں تھا کہ میں شاید دنیا کی یا ہندوستان کے ایسے خوش نصیب مہیلہ رہی ہوں کہ میرا ہر انٹریو وائرل رہا ہے چاہے انٹریو میں سے چھوٹا تھا پارٹ کس نے نکال کے وائرل کر الحمدللہ اوپر والے نے آپ لوگوں نے بڑا مانسہ مان دیا آپ کے تمام ویبر جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں موڈا جو لوگ گانے بھی گاتے ان سے زیادہ میری ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ آپ تمام لوگوں کی محنت تھی یا ایسا تھا کہ میں ایک انٹرنیشنل پہچان بنا پائی اور لگتار میری ویڈیوز کی انجھے کبھی جا کر کمینٹ بھی پڑھو تو اس میں یہ لکھا ہوا تو بہن تمہیں پارلیمنٹ جانا چاہیے بہن تمہاری لڑائی جا کے سنسد میں لڑو بہن ہم تمہارے ساتھیں سنسد میں جاؤ لیکن کسی بھی پارٹی نے مجھے وہ چانس نہیں دیا میری ویڈیوز کو لگایا میرا ایک طرح تک ایک سپولائٹ کرا لیکن اس چیز کے لیے میں بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں چند شکر بھائی کہ اے ایس پی سے انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا چاننی چوک سے ٹکٹ دیا اور چاننی چوک سے ٹکٹ کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کی نظر جو رہتی ہے یا ہندوستانی کی جو نظر رہتی ہے موسٹ وائرل جو ایک آپ کے گئی لوگ سوا ہے وہ چاننی چوک ہے اب لوگ جو ہے بہت ساری لوگ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو میں نے قدم رکھا ہے کل ہی میں نے نومینیشن کرا ہے این چڑنوں کا چناب ہو بھی چھوکا ہے تو کم سامنے میں کیسے زیادہ تیاری ہو پائے اور دیکھیں نہ تو میں کوئی پونجی وادی ہوں نہ میں کوئی کریمنل ہوں کہ میں پیسے کے دمخم پر جا کے ٹکٹ خرید لیا ہی ہوں یہ کہی کہ میں نے کوئی اپنی پاور دکھائی ہو بہت غریب بندی ہوں بے شک میری فیاملی چاہے کتنی امیر رہی ہو لیکن میں خود ایمن نزوی جو ہے وہ بہت غریب ہے ایک قرائے کے مکان میں رہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی الیکشن فائٹ کرتے ہیں الیکشن جو تو پیسی سے ہی لڑا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ تمام لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت پڑے گی ایک ووٹ ایک نوٹ آپ ضرور سنیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جب میں جاؤں گی بہت سے لوگ ویڈیو کی نیچے ابھی بھی لکھ رہے ہیں کہ ایمن نزوی تم نہ کانگریس کا ووٹ کاٹ رہی ہو ایمن نزوی تم کڑ بندن کا ووٹ کاٹ رہی ہو تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ ایمن نزوی کسی کا ووٹ نہیں کاٹ رہی ایمن نزوی بین گا مسلم کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے آدھی باسی کے لیے اور تمام کومنٹی کے لیے کام کر آپ نے سماج کے لیے بھی بہت کام کر تو چاندی چوک میں میری جو آبادی میری کومنٹی کے جو آبادی 35 سے 40% ووٹ مسلمانوں کا ہے اور 31 سے 32% ووٹ جو ہے وہ میرے تلیت سماج کا ہے تو ایمن نزوی کانگریس کا ووٹ نہیں کانگریس ایمن نزوی کا ووٹ کاٹ رہی ہے لوگوں کا کیسا رسپانس مل رہا ہے چاندی چوک سے آپ لوگ سب اپرتیاسی کے روپ میں گھوشت ہو چکی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس مل رہا ہے دیکھیں لوگ بہت خوش ہیں اور بہت دعائی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو ترز گئے تھے کہ دلی میں کوئی مہیلہ سانسد بنے اور مسلم سانسد بنے اور ایک ایسی آواز بنے جس سے لوگ ڈرتے ہیں ایک آواز جو جب بھی سوشل میڈیا پہ جاؤ تو وہ آواز ہمیشہ چیختی چلاتی نظر آتی ہے تو وہ ایمن نزوی کی آواز لوگوں کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اور لوگوں کی بڑی دعائیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لڑائیں گے خاص کا جو ایک سیمی میڈل کلاس طبقہ ہے یا ایک سلم میڈل طبقہ ہے وہ سارا کا سارا میڈل ساتھ ہے اور تب تمام لوگیں کہہ رہے ہیں کہ ایمن نزوی ہم چاہتے ہیں دعاوں سے بھی ہم چاہتے ہیں اور بورٹ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن ایمن نزوی اس بار سنسد میں جاؤ جو ہے گڑ بندن کے ساتھ دلی میں چناب لڑ رہا ہے تو کیسے آپ فائٹ کریں گی آپ کے پاس ٹی بی اکھوار نہیں ہے آپ نے کہا کہ میرے پاس دھن بھی نہیں ہے نہ بل ہے نہ باہو بل ہے تو کیسے چناب لڑا جائے گا دیکھیں الیکشن میرے خال سے جو لڑا جاتا ہے وہ دھن من سے تو کم ہی لڑا جاتا ہے بھالا ہو تو بہت اچھی بات ہے سبھائے کرنے کے لیے میں ضرورت پڑے گی لیکن میں دیکھیں آپ نے کہا کہ گڑ بندن کر لیا گڑ بندن جو کر رہا ہے بھارت کے 140 کروڑ جنتہ نے نہیں کرا اور اگر یہ گڑ بندن واقعی کامیاب ہوتا تو اس گڑ بندن میں مائی عوضی جی کو شامل کر جاتا اس میں چنشکر جی کو شامل کر جاتا چنشکر تو بیچارے ایک سیٹ مانگ رہے تھے نگینہ سے بھائی کو وہ سیٹ نہیں دی تھی اکھلیش نے وہ بیچارے پھر اپنی اس پر لڑے اور کس طرح نگینہ کی عوام نے خاص کر مسلمانوں نے چنشکر بھائیہ کو وہاں پر لڑایا کس طرح ان کو ملے ایک زبردست طریقے سے جیت جو چنشکر بھائیہ وہاں پر جیت رہے تو وہی ثابت کرتا ہے کہ واقعی بندہ سٹرونگ ہونا چاہیے اس کا جذبہ سٹرونگ ہونا چاہیے وہ قرآنتی کاری ہونا چاہیے وہ آندولنکاری ہونا چاہیے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جیتنے سے نہیں روک سکتی تو جب یہ گڑ بندن منا تھا مجھے نہیں لگتا کہ گڑ بندن زیادہ دن چلے گا کیونکہ اس میں میں نے جیسے بولا کہ مائیواتی جی نہیں تھی چنشکر بھائیہ نہیں تھے اور بدرودین اجمل نہیں تھے اور پیس پارٹی والے نہیں تھے ان کو تو شامل نہیں کرا گیا اور جن کو شامل ممتہ بینر جی کو کرا تو وہ بھی ناراض ہوگی چلے گا ان کو بھی نہیں منایا جن کو کرا تھا پلٹو رام کو نتیج شاہب کو وہ چلے گئے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ جیسے کہ گڑ بندہ نے آپ یہ دلی کا بھی آپ دیکھیں کتنی اٹھا پٹک چلے گئے دلی میں بھی ایک پیراشیوٹ کنڈیڈیٹ کانگریس دو دو پیراشیوٹ کنڈیڈیٹ اتار رہی ہے تو دلی والے تو خود کانگریس سے ناراض ہیں اور کانگریس میں دیکھیں کہ ایک لولی صاحب جو دلی پردیشت دیکھتے پہلے وہ کانگریس میں تھے پھر بی جے پی میں تھے پھر بی جے پی میں چلے گئے چار کانگریس کے ایم ایل او کو لے کر تو کانگریس تو خود ہی سنگٹھتے نہیں ہے وہ دوسرا کو کیا کرے گی آپ دیکھیں گورہ بھلا آپ کو یاد ہوگی گورہ بھلا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اور گورہ بھلا نے اپنے فیس بک پیچ پہ بہت بار میری این آر سی کی ویڈیو شیئر کری میں گورہ بھلا کو اس لیے جانتی ہوں گورہ بھلا بہت قابل ہے اور میں نے ان کا ایک انٹریویو دیکھا تھا جہاں وہ سمیت پاترہ کو ٹریلین میں زیرو بتا رہے تھے آج گورہ بھلا مجھے لگتا ہے کہ خود اس پارٹی میں چلے گا کہ سمیت پاترہ تمہیں تو اقلان نہیں نہیں چلو میں تمہیں ہون ٹوشن صبح شام دیا کروں گا تو کانگریس کے تو خود لوگ زیادہ کہ بی جے پی میں جارے ہیں تو کانگریس تو ہیڈ ان ٹیل والا معاملہ ہے کہ ایک سکھے کے جو دو پہلو ہوتے یہ خالی بی جے پی میں بی جے پی سے کانگریس کانگریس سے بی جے پی میں تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے لوگوں کو سوال کرنا چاہیے جو لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ ہم گڑ بندن کو لائیں گے تو ذرا بتائیں کہ دلی میں کانگریس کونسی مضبوط ہے اور وہ لوگ جو کانگریس کانگریس کو لے کر گردے چھیلنا ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ شیلہ دکشت جنہوں نے سب ہی کہتے ہیں کہ پندرہ ساتھ میں بڑا وکاس کرا شیلہ دکشت نے بہت وکاس کرا تو وہ لوگ کہاں ہیں جب شیلہ دکشت نے وکاس کرا اگر وکاس کرائے تو آپ نے شیلہ دکشت کے اتردھاری بہت زبردست ایجوکیٹڈ کنڈیڈیٹ سندیب دکشت کو ٹکٹ نہ دے کہ ایک پیراشوٹ کنڈیڈیٹ کنہیا کمار کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلمپور جعفر آباد کی جو سیٹ کہلاتی ہے نورتیس کہلاتی ہے اسے ٹکٹ دیا آئیے کنہیا کمار ہوئی ہے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں عمر خالد تم نہیں بولے ہوں گے عمر خالد جینیو میں پڑھتے تھے اور کنہیا کمار ان کے ساتھ ساتھ لگتے تھے عمر خالد نے کنہیا کمار کو بنایا اور اسی عمر کنہیا کمار نے عمر خالد کو جیل کرا دی میاں صاحب کو جیل کرانے کے بعد کنہیا کمار میاں صاحب کا ووٹ لینے پہنچ گئے اس علاقے میں تو مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ آپ کا ہیت کس طرف ہے اور میں لگتار ان چھ سالوں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں تمہیں کچھ ضرورت نہیں صرف اگر مسلمان اور دلیت ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو آپ کو ضرورت نہیں کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی اور چند شکر بھائیہ اے ایس پی ایک نئی گنج کا نام ہے ایک نئی دشاہ کا نام ہے ایک نئی کرانتی کا نام ہے ایک نئی انقلاب کا نام ہے ایک نئی صبحہ کا نام ہے کہ آپ دیکھیں کہ نگینہ سے جیتنے کے بعد چند شکر بھائیہ دوہزار ستائیس میں کس طرح ان کے گلے کی ہڈی بنتے ہیں کس طرح اکھلیش دیکھیں کہ ان سے پریشان ہوگا اور کس طرح اتر پردیش میں اور تمام ہندوستار میں نئے سے نئے کرتی ایمان استhabit کرتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے آپ نے مسلمانوں کی بات کی مسلمانوں کی بھاگیداری کی بات کی یونیٹی کی بات کی دیش کے پردھان منتری مسلمانوں کو گھسپیٹیا بتانے کا کام کرتے ہیں اس پر کیا کہیں دیکھیں وہ بوکھلائی بھی سرکار ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے آپ کے ویوز آپ چینل چلاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہرارا ویڈیو آپ کی لاکھ ڈیڑھ لاکھ نکل رہی ہے تو آپ تو نہیں جائیں گے دوبارہ ویورسیں گے کہ ہماری ویڈیو دس لاکھ جائیں گے آپ کو پتا کہ جا رہی ہے اگر آپ کے چار سو پار آ رہے ہیں آپ پھر بھی کہیں چار سو پار چار سو پار چار سو پار جس نے بندے نے کہا آپ دیکھیں وہ کس طرح وہ سیکس ریکٹ میں پکڑا گیا وہ ان کا کنڈیو جس نے نعرہ دیا تھا پرجوال ریونیو جو نام بھی نہیں نکل رہا مرے اس سے وہ بھاگ بھی گیا ہندوستان سے اس کو ٹکٹ دیا تھا تو بی جے پی تو مین بات بی جے پی بلاتکاری آپس میں چولی دامان کا ساتھ ہے اور موڈی جی نے نہائیتی یہ ایک طرح سے کہی نہیں اس پیچ پر کہہ رہے ہیں مسلمان گھسپیٹیا ہوتا ہے مسلمان بچے پیدا کرنے کی مشین ہوتا ہے کہاں پر لکھا ہے مسلمان بچے پیدا کرنے کی مشین ہوتا ہے موڈی جی آپ کی چھ ساتھ بہن بھائی آپ کے بھائیوں کی چھ ساتھ بہن بھائی آپ کے دادا کی چھ ساتھ بہن بھائی تو آپ مسلمانوں کو آپ ایک انسان کو مشین کیسے بتا رہے ہیں تو آپ جس طرح کا مطلب حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کتنی وقد olmas ہے کس طرح جنتا جو ہے جاگروپ ہو رہی ہے کس طرح جنتا جو ہے وہ اس پی کے ساتھ جاری ہے چن شکر بھئیہ کے ساتھ جاری ہے دوسری دلت پارٹیو کے ساتھ جاری ہے اب جنتا جو ہے نہ اب آپ گڑ بندن منائیے کچھ بھی بنائیے جنتا جو ہے ووٹ جو ہے وہ کنڈیڈیٹ کو دیکھ کر دے رہی ہے اور جنتا کو پتہ ہے کہ ہماری لئے کونسا کنڈیڈیٹ اچھا ہے وہ کنڈیڈیٹ نہیں جو پیسے لے کے ٹکٹ لے کر رہا ہے وہ کنڈیڈیٹ جو آپ کے ٹکٹ لے کے آپ کے بوٹ لے کے چلے جاتا ہے پانچ سال آپ کا ڈبلیمنٹ نہیں کرتا وہ کنڈیڈیٹ ان کو پسند ہے جیسے ایمنڈیز بھی ہیں چنشکر بھائیاں اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو لگتار آواز بھی اٹھاتے ہیں لگتار پروٹیس بھی کرتے ہیں لگتار سماج میں رکے خدمت بھی کرتے ہیں آج جنتہ کو ایسا ہی کنڈیڈیٹ چاہیے تو کیا مددے رہیں گے آپ کے اگر آپ کل سنست کے اندر جانتی ہے ہماری شب کامنا ہے کہ آپ سنست جائیں کیا کیا مددے ہوں گے جو لگتا ہے آپ کو پچھلے ساٹھ سالوں میں نہیں ہوئے پچھلے دس سالوں میں نہیں ہوئے دیکھیں دھرم تو بالکل بھی نہیں ہوگا سب سے پہلا تو میرا ایجوکیشن اور یہ جو ایک وومنس ایمپائور ہے کہ جو مہیلاو کا آتما نربر کرنا ہے اور جس طرح لڑکیوں پر لیڈیز پر ظلم ہوتی ہے اور اس کو دبا دیا جاتا ہے کہیں خاندان والے دبا دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ان لوگوں کی مدد کرنا کیونکہ میرے پاس بہت ایسے مدے آتے ہیں جہاں پر ہرسمنٹ ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے لڑکی پٹ رہی ہے ساسنندے مار رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں ساسنندے کر رہی ہیں طلاق دے دے تو لڑکا طلاق دے تو ان کی کانسلنگ ان کو آتما نربر کرنا کیا ایسا کرنا کہ ان فیوچر اگر ان کے ساتھ غلط ہوتا بھی ہے اول وقت ہم مہنے نہیں دیں گے اگر ہوتا بھی ہے تو تیرے میرے مہتاز نہ رہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا خود کرے چاہے ان کو اچار کی یونٹ لگوا کے دی جائے چاہے گرم مسالوں کی لگا کے دی جائے چاہے ان کو سلائی مشین دے کر ان کو ڈیزائننگ سکھائی جائے کیا ان کو ڈرائیویں سکھا کر کچھ بھی کرے چاہے ایسے ایسے ادھیوک جہاں پہ پیسہ بہت کم لگے گا لیکن وہ بلکل سیلف ڈیپینڈ ہو جائیں گی اور کچھ نہ کچھ کریں گے دوسرا ایجوکیشن ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارا ووٹ ہو چاہے موڈی جی کا ووٹ ہو چاہے امبانی ادانی کا ووٹ سب ایکوال ہیں تو لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو تم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تم راج کرنے کیلئے بھی پیدا ہوئے جس کی جتنی حصے داری ہے اتنی وہ بھاگے داری لے اور اگر آپ ہر سماس سے مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں حصے داری ملنے چاہیے اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک دم سے پالٹیکل پارٹیاں بنا لیں ایک دم سے پالٹیکل پارٹی بنے گی بھی نہیں لیکن جتنی بھی بھارت میں اسٹیٹ ہیں آپ مسلمان اور دلیت اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے اپنے سنگٹھن دیکھا لیکن بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے ایک سیر دیں گے یا دو سیر دیں گے جتنی بھی وہاں پر ہوگا اس طرح جب اگر آپ ڈیلنگ کریں گے تو یہ تمام پارٹیاں آپ کے پیاروں میں پڑی ہوں گی نہ کہ آپ کو موڈی سے ڈراؤا دی رہے ہیں کیونکہ مسلمان نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ ہم بی جے پی کو ہر آئے ہیں ہمیں کیا مطلب ہم بی جے پی کو مسلمان کیوں ہر آئے ہیں ہر پارٹی آتی مسلمان کو ڈراؤ رہی کہ دیکھو موڈی جی آ دیں گے مسلمان کو کھا جائیں گے موڈی جی صرف مسلمان کیلئے خطرہ نہیں ہے موڈی جی پورے دیش کیلئے خطرہ ہے جب دیش بچے گا جب بھی تو مسلمان بچے گا نا ایک سوال اور ہے کہ ای وی ایم بڑا گرمائی ہوا مدہ ہے پورے دیس میں ای وی ایم پر بڑے سوال اٹھتے ہیں الیکشن کمیشن پر سوال اٹھتے ہیں ایسے میں آپ لوگ میدان میں اتر رہے ہیں اور ای وی ایم پر بھی بھروسہ نہیں ہے جن تاک کی بہت سارے سوال ہے کہ ای وی ایم کی گڑ بڑی کی وجہ سے موڈی سرکار جیت رہی ہے ایسے میں آپ چناو لڑ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سفل ہو پائیں گی دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور کچھ نہ کچھ ایک سپریم پاور اللہ پر بھی ہمارا یقین ہے اور کہیں نہ کہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ اوپر والا بھی اچھا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے چار سو پار کر کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں نے چار سو مسینے انہوں نے ری سیٹ کرنی ہے اور جس طرح بھی ایک بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں بھی دیکھ رہی ہے جس میں بیوی پیٹ نکال کے بی جے پی کے بیوی پیٹ ڈالنا ہے تو گڑ بڑا ہٹالے تو چلنا ہے لیکن جس طرح ملکہ ای وی ایم کوٹنکہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو اچھا ہی کے ساتھ بھی اوپر والا مدد کرتا ہے اور اپنی ای وی ایم کی اگر ہم خود رکشہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں جیت ہماری ہو سکتی ہے دیش کی عوام سے کیا چاہتی ہیں کیا میسز دینا چاہیں گی دیکھیں دیش کی عوام سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے بھی لگاتار عوام کیلئے کام کرا ایز سنگل مدر میں ہوں چھ سات سال سے میں سنگل مدر ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بارہ تیرہ سال کا بیٹا ہے سترہ اٹھار سال کی میری بیٹی ہے اور اپنا میں نے آج تک ابھی تک کسی سے مدلہ یہ نہیں کھا کہ ایمانیزوی کو ایک روپے دو اپنا جو بھی کرا روکھی سوکھی کھائی وہ اپنے بیس پر کھائی لیکن ہاں لوگوں کی بڑی مدد کری چاہے وہ پیسے سے مدد ہو چاہے وہ آواز سے مدد ہو چاہے گھر جا کر مدد ہو اسپطال میں لوگوں کے بڑے میں نے لوگوں کو ایڈمیٹ کرا ہر طرح کی میں نے بلڈ بھی کافی میں نے ڈانیٹ کرا اور اب میری بار اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ایمانیزوی اسی طرح چیختی چنگھارتی اور آپ کی آواز بنی رہے اور آپ کے مددوں کو سچ میں انٹرنیشنل دنیا کو پتا چلے ملکوں کو پتا چلے کہ بھارت میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا تو اس کے لیے آپ کو مجھے مضبوط کرنا پڑے گا اور ایک ووٹ اور ایک نوٹ کے آپ کو پالیسی اپنانی پڑے گی اور ایمانیزوی کو مضبوط کریے تاکہ میں ان جتنی بھی ایک طرح سے کئی منوعات طاقتیں ان کا مقابلہ کرو ان کی ان کیوں مقابلہ کرنے کے لیے زائد سی باتیں میں سبھائے کرنی ہمیں میٹنگ کرنی ہے ان کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایمانیزوی کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی بہن ایمانیزوی سنسد میں جا کے آپ کے لیے اسی طرح دہارتی رہے شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لیے اور ہماری شکریہ نیشنل دستر تو یہ تھی ہمارے ساتھ خاص مہمان اور لوگ سبح کی چاندی چاک سیڑ سے پرتیاسی اے ایس پی پارٹی سے آجاز سماج پارٹی نے اس بار ان کو میدان میں اتارا ہے اور نیتا وہی چنی ہے جو آپ کی تکلیفوں کو وہ واقعی میں زمینی اس طرح پر سوچتا ہو کیا کہیں گی میں میں بس ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا تو آپ سبھی ہاتھ کھول کر کو مدد کیجئے تاکہ بہوجن سماج کی آواز سڑکوں سے سنسد پہنچ پہے ہیں ہمیں ایسی محلاؤں کی ضرورت ہے جو تکلیفوں کو سمجھتی ہیں تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں تکلیفوں کو بیان کرنا چاہتی ہیں ہمیں ان نیتاؤں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو صرف زملے اور وادے کرتے ہیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں